اسلام علیکم دوستو میرا نام شاریف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں الٹائی بنولی چینل دوستو آپ لوگوں نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ جب ناش منوش پہ چھاتا ہے تو پہلے وقار مر جاتا ہے میرے کہنے کا مطلب ہے جب انسان کا برا سمیں آتا ہے تو اس کی جو بدھی ہوتی ہے وہ نتنیاہو کی طرح بھرست ہو جاتی ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا میں اسرائیل کے پردان منتری نتنیاہو کی بات کر رہا ہوں اسرائیل پلسطین جنگ کے بیچ اسرائیل سے آج ایک بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے آج اسرائیل کی سڑکوں پر ہزاروں کی تعداد میں یہودی لوگ نکل کر کے آئے بینہ لگا کر کے دھرنا پردشن کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو روکو پلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے اس جنگ کو روکو غازہ کے لوگوں پر بمباری کرنا بند کرو اگر اسرائیل غازہ پر بمباری بند کرے گا تب ہی یہ جنگ رکھ سکتی ہے جیہاں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پریوار کے ساتھ سکھ شانتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی جنگ نہیں چاہتے یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ زمین کے ٹکڑے کے تھوڑے سے حصے کے لیے نتین یاہو نے پورے کے پورے اسرائیل کو جنگ میں جھوک دیا ہے لیکن جیسے کی میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جب ناش منوشے پہ چھاتا ہے تو پہلے وکار مر جاتا ہے نتین یاہو کی پولیس نے ان پردرشن کاریوں کے خلاف کیا کارروائی کیے وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا نتین یاہو کے جو پولیس کے بڑے عدیق شک ہیں بڑے کرمچاری ہیں انہوں نے صاف طور پر ان لوگوں کو دھمکی دینے کا کام کیا ہے اسرائیل کی جنتہ سے کہا ہے کہ اگر تم غازہ کے لوگوں کا پکش رکھو گے تو تم لوگوں کو بسوں میں بٹھا کر کے غازہ بھیجا جائے گا اور تمہارا جو انجام ہوگا تمہارا جو حشر ہوگا وہ غازہ کے لوگوں کے جیسا ہوگا اور یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا ہوں انڈیا ٹوڈے گروپ کا آج تک چینل جو گودی میڈیا کا فرس نمبر کا چینل ہے اس تک نے اس کی ریپورٹنگ کی ہے آپ سائیڈ میں میرے سکرین شوٹ دیکھ سکتے ہیں کئی اکباروں میں چھپی ہے یہ بات کہ اسرائیل کے اندر بڑے پیمانے پر لوگوں نے سڑکوں پر دھنہ پردرشن کیا نیتین یاہو کے خلاف نعرے لگائے اور یہ کہا کہ فوری طور پر غازہ کے اوپر حملے بند کرو اور ہم یہ جنگ نہیں چاہتے دوستو ہر ایک عام انسان اپنی زندگی میں واپس لوٹنا چاہتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس جنگ کو اسٹارٹ ہوئے ہوئے آج سولہ دن ہو چکے ہیں ان سولہ دن کے اندر تقریبا دونوں طرف سے چھے آزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں چاہے وہ غازہ کے فلسطین کے لوگوں چاہے وہ اسرائیل کے لوگوں دونوں ہی طرف بڑی تعداد میں جو عام ناغریک ہیں وہ گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں میں نے بتایا تھا کل اسرائیل اور لیبنان بورڈر پر ایک شہر لگتا ہے کریت شمونہ شہر جس میں بیس آزار لوگوں نے پورا کا پورا شہر خالی کر دیا تو اب لوگ بھر پائے اب لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم تنگ آ چکے ہیں اس جنگ سے ہم جنگ نہیں چاہتے جو فلسطین کا ہے وہ اس کو دے دو جو تمہارا ہے وہ اپنے پاس رکھ لو اس جنگ کو ختم کرو غازہ پر بمباری بند کرو کیونکہ ایران کی طرف سے یہ دھمکی آئی ہے کہ غازہ پر بمباری اگر آپ لوگ بند کرتے ہو تو حجباللہ اپنے حملوں کو روک دے گا اور اس جنگ کو ورام دے دیا جائے گا لیکن نیتین یاہو اپنی اڑ میں اپنے گھمند میں آسمان کی طرف کو تھوک رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ تھوک ہمارے گریبان پر آ کر گر سکتا ہے اسی کے ساتھ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ دھرم کوئی سا بھی ہو کسی ویکتی کا کوئی سا بھی دھرم اور وہ ویکتی سیدھا سادھا ہے بھولا بھولا ہے وہ زیادہ دنیا داری میں پڑھنا نہیں چاہتا وہ اپنے پریوار کے اندر خوشی خوشی اپنی زندگی بیتانا چاہتا ہے تو اس کے لئے کوئی بھی جگہ معنی نہیں رکھتی دنیا جانتی ہے کہ 1946 سے لے کر سن 2023 تک اسرائیل فلسطین کے کتنے بڑے حصے کو اپنا چکا ہے اس پر قبضہ کر چکا ہے لاکھوں فلسطینیوں کو گولی مار کر انہیں مار دیا گیا ہے لیکن جو یہودی لوگ وہاں پر اس سمیں سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بس کرو اب ہم یہ جنگ نہیں چاہتے جو فلسطین کا ہے وہ اس کو دے دو اور غازہ پر شانتی بحال کرو اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اندر بھی شانتی بحال ہو جائے گی ہمارے بچے بھوکے پیاسے گھروں کے اندر بیٹھیں ڈر کے مارے ان سے کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے آپ لوگ اپنے اوپر یہ بات سوچ کر کے دیکھو کہ اگر اللہ نہ کرے ہمارے دیش کے اندر اس طرح کی جنگ چل رہی ہوتی ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہوتا ہم لوگوں کو اگر یہ لگتا کہ کسی بھی وقت ہمارے اوپر بمباری ہو سکتی ہے کوئی بھی میزائل آ کر کے گر سکتی ہے تو ہم جب اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا کرتے اپنے ماں باپ کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا کرتے تو ہم لوگوں کے اوپر کیا بیٹھتی اسی طرح کی اسرائیل کے ان لوگوں کے اوپر بیٹھ رہی ہے جو آس سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں لیکن نیتن یاہو کی پولیس نیتن یاہو کی سرکار ان کو دھمکی دے رہی ہے کہ جو غازہ کے لوگوں کی بات کرے گا ان کو بسوں میں بٹھا کر کے غازہ پہنچا دیا جائے گا اور ان کا انجام غازہ کے لوگوں کی ہی طرح کیا جائے گا جس طرح کہ غازہ کے عام لوگوں پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نیتن یاہو کی سرکار نے اسرائیل کے سپریم کورٹ کے عدھکار کم کر دی ہیں جسے اپنے دیش کے اندر بھارت کے اندر سپریم کورٹ سرکار کے کسی بھی فیصلے میں ہستہ چھپ کر سکتا ہے سرکار کو فٹکار لگا سکتا ہے سرکار کے فیصلوں کو بدل سکتا ہے اسرائیل کے اندر اب ایسا نہیں ہو سکتا نیتن یاہو کی سرکار نے ایک بل پاس کرا کر کے سپریم کورٹ کے عدھکاروں کو کم کر دیا ہے اب نیتن یاہو کی سرکار کے کسی بھی فیصلے کو اسرائیل کا سپریم کورٹ چیلنج نہیں کر سکتا بدل نہیں سکتا تو اس طرح کا تانہ شاہی روائیہ ہے نتنیہو کا اسرائیل کے اندر تو دوستان آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی کل ملیں گے ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے خدا حافظ جہن جہ بھارت